آج کا ڈریس میرا یہ ہے سیگرین یہ بھی کھاڑی کا سوٹ ہے اور یہ میں رکھ کے کہیں بھول گئی تھی تو یہ مجھے نا جب ہم آنے لگے ہیں تو اچانک ملا گھر سے ہی پریس کیا ہوئے تو یہ اس کا ڈوبٹائر کے ٹراؤزر ہے تو کلر بھی بس میرا ڈرائی ہو گیا تیس منٹ میں نے لگانا تھا جو کہ لگ گیا ہے بس ابھی شاور لیتی ہوں اور فریش ہوتی ہوں پھر آپ کے سامنے آتی ہوں انشاءاللہ شلام علیکم ہوں مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں امیت کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خرابیت سے ہوں گے ابھی ہم جا رہے ہیں تھوڑا سا باہی تھوڑا سا جا رہے ہیں میں نے اس کو سکھا دیا ہے تھوڑا سا یہ کام تھوڑا سا نہیں مجھے انہوں نے بول ہے تھوڑا سا باہی جا رہے ہیں چلتے ہیں نا ساتھا تھوڑا سا نا تھوڑا سا زیادہ جو ہے نا وہ لے کے آتے ہیں ٹوزہ ٹھیک ہے آج اس کی جو ہے نا یہ ڈریسنگ ہے ماشاءاللہ سے اور بہت اچھا ڈریس ہے گرین گرین ہے آپ کو پتہ گرین تو پھر میرا فیوریٹ ہے اور یہ چپل ہم نے سلائی بھی کروانی ہے یہ ہے تو نیو بس تھوڑی سی اس نے پہنی ہے تو نکل گئے کون سی کمپنی کی ہے سٹیلو کی ہے یا کلیوہ آپ پتہ نہیں اسے بھی لکھا ہوتا چلو سہیہ ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں صدر مجھے نہ لینے ہے ٹوزر کیونکہ گھر میں آگئے ہیں شددت والی اور مجھے ٹوزر لینے ہیں اور شلدیں تو میرے پاس بہت ہیں صرف ٹوزر تین چار لے کے آنے ہاف آلے نہیں رہا جاتا بھئی سیدھی بات ہے چلیں جی چلیں میں نے اپنی میڈیسن لی ہے جو کہ آدھی ملی ہے آدھی نہیں ملی بس سبھی دیکھتے ہیں کہ شاید دوسری فارمیسل سے مل جائے ابھی تو ہم یہاں کھڑے ہیں لیکن بس یہ ایک ملی ہے اور اس کا ملنا بہت ضروری ہے سیدھی دوسری جگہ سے بھی پتا کیا لیکن وہ میڈیسن ہمیں نہیں مل رہے اور وہ ہی ہمیں میڈیسن تھی وہ سب سے ضروری تھی اور وہ ہی نہیں مل رہے چلیں جی اسلام علیکم اور رات کے بارہ بجھ رہے ہیں اس ٹائم ہم لوگ کانا کانیاں ہیں اور آج تقریباً کوئی دو دن کے پاس روٹی کھا رہی ہو تین دن کے بعد بس چیز دن آئے تھے اس دن نوٹی کھائی ہے اور یہ آج کھا رہے ہیں میں تو روز کھاتا ہوں یہ آج کھا ہے کیونکہ یہ جو ہے نا غریب ہو گئی ہے اور ڈائٹنگ پہ ہے تو جو ہے نا یہ بس یہ پیس اتنا اس نے کھانا ہے باقی میں تو ڈائٹنگ پہ نہیں ہوں نا میں تو کھا سکتا ہوں تو اس ٹائم ہم لوگ جو ہے نا سبا اور کیفے کلیفٹن پہ آئے ہوئے ہیں اور یہاں پہ کھانا ہی کرتے ہیں اور کپش پہ لگاتے ہیں یہ کچھ اس کی میڈسن تھی جو میڈسن لینی تھی فیس کے لئے چاہیے درہا ٹھیک ہے تو وہ لی ہے فیس کے لئے اب جو ہے نا ہم لوگ جو نا اصل میں اس کو میں چٹا گورا کرا رہا ہوں کیونکہ اس نے اپنا فیس ریویل کرنا نا پیرا آپ لوگ بولیں گے کہ بھائی اس کا تو رنگ یہ ایسا ہے اس لئے میں نا بہت محنت کر رہا ہوں تو ہاں کی جئے گا کہ یہ محنت کامیاب ہو جائے اور اس محنت کے لئے بہت ہم لوگ جو نا کشت کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ ہاتھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا کھا لی ہے تو اس لئے اس لئے پھر فیس کے لئے محنت کرنے پا رہی ہے کیا کر سکتے ہیں یہ تو خیر آتوں پہ بھی کریمیں لگا لگا کے چٹی ہوئی ہے منہ تو چلو ٹھیک ہے کھانا کھا انجائے کرتے ہیں یہ میں نے ساری چائے چھوڑ دیا کیونکہ جب سے کھانا چھوڑا ہے میرے اندر کچھ پی نہیں جا رہا بھی کھانا کھایا ہے تو وہ بھی چھوڑ رہے اب دیکھ لیں میں نے آپ کے ساتھ دن ساپ کیا ہے نہیں تم کھوٹ سے پیلو نہیں بھئی بعد میں پیسے مجھے دیں یہ ہے بی این بی والوں کا مارکس جس میں میں نے یہ والا روز وارٹر روز وارٹر اور ساتھ میں میں نے یہ جانسنگ والوں کا ہی ایڈ کیا ایڈ ٹونر اس کو مکس کیا ہے ابھی میں اس کو فیس پہ اپلائی کروں گے جتنی بھی فیس پہ چکنائی ہوگی نا آئی ہوپ کے چلی جائے گی تو اس کے علاوہ میں اور تو فیس پہ کچھ نہیں لگا سکتی نا لیکن اس سے نا چکنائی جو ہے فیس سے ختم ہو جائے گی وہ فیس بہت اچھا ہو جاتا ہے لیکن یہ بی این بی والوں کا فیس واشن کا سکرہ بہت اچھا ہے اس کا یہ فائدہ ہے کہ یہ آپ کے چہرے سے داگ دبے چھائیاں یہ چیزیں ختم کرتا ہے خاص طور پر یہ پاورڈر جو ہے یہ چھائیاں ختم کرتا ہے تو آپ بھی لے سکتے ہیں لگا سکتے ہیں میں تو خیر آج لگاؤں گی یہ والا ہیئر کلر جو ہے نا یوز کرتی ہوں اور یہ واقع میں بہت اچھ ہے اور یہ میں نے رمضان سے پہلے لگایا تھا اور بلیو می کہ اس کے اندر جو ہے نا کنڈیشنر ہے یا آپ شیمپو ہے وہ کلر کو نا لک کر دیتا ہے یہ دیکھیں اس کے اندر سے یہ سب چیزیں نکل رہی ہیں آپ کو کسی بھی چیز کی نا نا لینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے میں ایک نوٹ آپ کو دکھاتی ہوں سب سے پہلے اس نے ہے یہ گلکس ایزی لی آپ کلر کر سکتے ہیں میں خود ہی گھر میں کر لیتی ہوں یہ کریم ہے یہ اس کا جو ہے سب سے مین چیز اس کی یہ ہوتی ہے کہ یہ نا سب سے پہلے آپ نے یہ شیمپو کرنا ہے یہ آپ کے کلر کو لوگ کر دیتا ہے لوگ کا مطلب یہ ہے کہ بہت ٹائم تک رہتا ہے یہ بہت اچھا کنڈیشنر ہے جو بالوں کو بہت سمودھ کرتا ہے کلر کے بعد آپ نے دوسرا شیمپو جو آپ پہلے ہی use کرتے ہیں وہ نہیں کرنا جس یہ کرنا ہے تو بس ابھی ان کو میں mix کروں گی لگاؤں گی اور جو میرے فیس پہ بہت برے نشان تھے نا وہ میں نے رات یہ کریم لگائی ہے اور صبح ختم ہو گئے ہیں صرف رات یہ لگانے سے اور یہ ہر جگہ سے short ہے یہ مل بھی نہیں رہی تھی تو یہ ٹیوب بہت مشکل سے ملی ہے اگر کسی کے فیس پہ بہت زیادہ painful والے نشان ہو خارش ہو تو آپ یہ والے use کریں ٹیوب یہ ہے بھی reasonable میرے خال میں 200 سے بھی کم ہے تو یہ بہت بہت اچھی ہے اس یہی بتاؤں گی ابھی میں یہ color کرتی ہوں کیونکہ نا color کرنا ضروری ہے اور میں تو خیر یہی کرتی ہوں اور اس کا نمبر ہے 5.6 تو یہ 5.5 ہے شاید لیکن میں پہلے 5.6 لیتی ہوں چلیں کوئی بات نہیں یہ بھی brown ہی ہے لیکن یہ بہت اچھے آپ کے بال کر دیتا ہے مین بات یہ ہے کہ آپ کو اس میں سے کچھ بھی نہیں لینا پڑتا یہ brush بھی ہے خیر میں brush تو use نہیں کرتی میں تو اس کو گلوپ ساتھوں پر چڑھا کے ہاتھوں کے ساتھ ہی لگا کے بعد میں سر میں کنگی کر لیتی ہوں تو یہ ہر چیز اس کے ساتھ دیتے ہیں اگر کسی نے read کرنا ہو تو یہ ساتھ میں اس کی ایک list بنی ہوئی ہے ساری proper وہ بھی ہے یہ تو خیر ہر چیز کے اندر ہوتی ہے لیکن یہاں پر آپ easily دیکھ سکتے خود لگا سکتے ہو والا والے تو 8-10 ہزار پہ لیتے ہیں یہ جی میرے ساتھ ناراض ہو کر سوئے اور میں اس سے بات کر رہی ہوں یہ مجھ سے بالکل بھی بات نہیں کہہ رہا بلو میں اسے نہیں چھوڑ ہوں گی یہ مجھے مارتے آگے سے بہت برے طریقے سے اس لیے پہئے سے دور رہنا ہی بہتر ہے بہت لڑائی کرتا ہے اس نے میرا بیگ سارا پھار دی ہے اور میرے پاؤں بہت زخمی کر دی ہیں آج بس میں یہ بلے شیمپو اور جو اینا کنڈیشنر یوز کروں گی اور کچھ بھی نہیں تو بس ابھی شاور لیتے ہیں تو انشاءاللہ بھی شکر ہے کہ نا بال اچھے ہو جائیں گے اس کی مستیاں چک کریں آج بہت زخمی ابھی ہم جا رہے ہیں یہ میرا پروٹوکول دوسرا اور وہاں سے دیپر نے اپنی تھوڑی سی شوپنگ گھر دی ہے چکھو گیا اصل میں تھوڑا سا انہوں نے مجھے سکھایا اور ٹھیک ہو گیا میں نے سکھایا اب وہ ٹھیک ہو میں بول گیا ہوں آپ جیہاں تھوڑا سا جب نے سکھا دیا آپ سکھا دیا اب لوگ مجھے بولتے ہیں کہ تم ٹھیک ہو ٹھیک ہو گیا وہ نہیں بولتے ہیں میں نے تھوڑا سا کام ملت سکھا سکھا میں مجھے بہت عادت ٹھیک ہو گیا بول میں کی سائیڈ پہ آپ ماشاءاللہ بیو چکھ کریں میں نے بلوگ بنانا سٹارٹ کیا اس وقت سارا شور آ گیا یہ ہے دی سیٹی سٹیشن جہاں پنجاب جہا سکتے ہوگا اچھا ہی طرح سے نہیں پنجاب جہاں اچھا اس وقت ہم یہاں ہوتے ہیں بہا بتا رہی میں نے آپ کو پر سٹوری سنایتی کہ میں گھر سے کیسے جی سمجھ یہ پیر آپ جگہ نہیں وہ کیا 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 رہا کیا سٹیشن 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 وہ سٹیشن یہ دیکھیں کتنا پیارا ان کبوتروں کے گھر ہیں آپ چکر ماشاء لکھ کیا انہوں نے اپنا گھر سجا آیا ہر کوئی اپنا گھر سجا سجا تا ہی یہاں بھی دانہ ڈالتے ہیں یہ بھائی شاید دانہ دیتے ہیں ابھی ڈالوگے ٹھیک ہے یہاں پہ دانہ ڈالتے ہیں لیکن مجھے ان کا گھر بہت پیارا لگا کیا خوبصورت سجایا ہوا یہاں پہ ڈال لیں ہم لوگ دانے ٹھیک ہے سنیا جا رہی ہے ابھی دانے ڈال رہی ہے یہ دیکھیں اور اوپر کبوتر بھی اوپر چڑھ کے بیٹھے ہوئے ٹھیک ہے ہائے 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 ماشاءاللہ لیکن یہ کوئی مجھے لگتا ہے کافی بڑا کالیج ہے یونیورسٹری ٹائپ ادروائز مجھے اس کا زیادہ نالیج نہیں ہے لیکن بیلڈنگ بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ یہ کیا ہے یونیورسٹری ہے یہ دیکھیں اس کے پاہ ماشاءاللہ یہ جی ہماری ویل بنی ہے ایسی ہے یہ سامنے یونیورسٹری ہے یونیورسٹری ہے اور یہ کیا ہے یہ بچوں کے لئے پلے ایریا بنائے ہوئے اچھا یہ پلے ایریا ہے آپ گاڑے پارکن کر سکتے ہیں اوپر بیٹھ کے فوٹ وغیرہ بچے بھی کھیل سکتے ہیں گاڑی وغیرہ پہ ہم لوگ شکنڈی وغیرہ پی رہے ہیں اور مارکن ہم لوگ پہنچ گئے ہیں بس یہاں سے ٹوزر وغیرہ لیتے ہیں بابا جی سے شکریہ عزاق اللہ یہ آگیا میرا اور یہ آگیا سنیا کا پھر آپ یہ نہ کہی جائے کہ اکیلہ پی رہا تھا سنیا کو نہیں دیا ہاں نا چلو ٹھیک ہے جو آئے کرتے ہیں دیل پر جنگا آپ کو زوم کر کے دکھا رہا تھا وہ بیچارے اپنا چھولا لے کر آگئے اور آج کے بلوگ میں ہم آپ کو ایک مندر بھی دکھائیں گے آج آپ کو میں ایک مندر بھی دکھاؤں گی میں دکھاؤں گی اور یہاں پانی چک کریں اس کو کیا بولتے ہیں پورٹ گرینڈ کیا پورٹ گرینڈ جو بھی ہے ٹھیک ہے تو بیلڈنگ کافی اچھے وہ سی ویو کی بیلڈنگ لگ رہی ہے مجھے سامنے وہ سامنے والی اچھا چلو ٹھیک ہے میں گلت ہوں اچھا میں ٹھیک ہوں لیکن یہ دیکھیں کیا قدرت کا نظارہ یہ دریا جو بھی ہے لیکن ساتھ آپ دیکھیں اندر ہی درخت ہے وہ ایکل سار ہے وہ اشن مول ہے اچھا لیکن یہاں پہ لوگ کھڑے انجوائے کر رہے ہیں اور یہ پھول مسلسل ہیل رہا ہے اس سائٹ پہ کوئی منتر ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ کہتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے جہاز ہیں آتے ہیں آپ کو ہی پولو کرنا ہے اور میں نہیں کسی کرنا ہے یہاں پہ آگے ایک مارکیٹ بھی ہے اگر ہم جائیں تو وہ ایسی آپ کو ریجنیبل سکتے ملتے ہیں جو بہت ہم رکھتے ہیں وہ ایسی ملتے ہیں لیپ ٹاپ کوبائل فریجن آپ کو ریجنیبل لکھتے ہیں پچھلے دوال فاز جو بولے بڑے اچھے بہت لیپ ٹاپ اور کوبائل ہاں چلے آئی پون ہوتے ہیں سارے تو میں نے آئی پون ہی لے نا مجھے چار جولائی یاد ہے سنیا برڈے پہ اپنے جیسا گفت کروں گا میں بھولی نہیں ہوں میں نے اس بلوگ کو بھی پین کر کے رکھا ہوا ہے چاہ ویو ماشاءاللہ یہ ہے یہ چیز چلیں گائز تو ہم لوگ اب دوسری طرف آگئے ہیں پہلے اس طرف پہ اب اس طرف آگئے ہیں یہ ساری پورٹ گرینڈ کی وہ جگہے ہیں ٹھیک ہے یہ ساری ہوتل ہیں یہ دیکھیں پانی کے اوپر انہوں نے بنائی ہوئے پورٹ گرینڈ کی کشتیوں ٹیپ بنائی ہوئے ہیں کسی دن میں اس کو پورٹ گرینڈ پہ بھی لے جاؤں گا آئی تنگ یہ جو ہے نا ہنمان مندیر ہے یہ دیکھیں اور جتنا بھی ہمارے انڈین ویورز ہیں تو بھائی وہ بھی دیکھ لیں میں اپنے ویلوگ میں زوم کر کے صحیح سے دکھاتا ہوں سنیا کے ویلوگ میں صحیح سے نظر نہیں آرہا تو موسم ماشاءاللہ سے جو ہے نا گرم گرم ہوا ہے اور کیسا لگا آپ کو یہاں آکے اچھا لگا ہے نا ابھی جیس دن ہم لوگ اس پورٹ گرینڈ کے اندر جائیں گے نا اس دن تمہیں اور اچھا لگے گا ساڑھے تین سور پہ ٹکٹ ہے ساڑھے تین سور پہ آئے گا تو میرا بندہ مجھے اندر لے گا اور یہ سامنے جو ہے نا جو جہاز کڑے ہوئے ہیں جو بہری جہاز بڑے پڑے جہاز ہوتے ہیں جو سامان لے کے آتے ہیں یہ وہ کنٹینر لے کے آتے ہیں وہ دیکھیں یہ سامنے کڑے ہوئے ہیں وان ڈبل فور ایک سو تریالیس ایک سو بیالیس اور یہ ان جہازوں کے نمبر ہیں یہ سارے جہاز ہی ہیں لوگ یہاں پہ پتہ نہیں ابھی انہوں نے کچھ یہاں پھینک نہیں ہے یا کوئی پوجا کر رہے ہیں مجھے اس کا نہیں پتہ لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ ان کی صفائی بہت ہوتی ہے جیسے اس دن وہ گرو گھر تھا کیا تھا جو ہم اکارا میں گئے تھے وہ گرو گھر ہے ہاں وہاں بھی بہت صفائی تھی اور یہاں بھی بہت ہے تو جی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں باقی یہ والا بیو چک کریں آپ یہاں بھی رام نے پا دی ہاتھ طرف آپ چک کریں کیا رون کے لگے ہیں لیکن یہ اوپر والا منصر بہت زیادہ ہے یہ دیکھ رہا ہے آپ لوگ یہاں سے دیکھ کر پوجا کر سکتے ہیں مجھے آج کا فلوک میں یہی پینٹ کرتی ہوں امید کرتی ہوں کہ میرا یہ فلوک آپ کو پسند آئے گا اگر پسند آئے تو اسے لائک اور سسکرائب لازمی کیجئے گا اور اس کے علاوہ کچھ چیزوں کے جواب میں دینا چاہ رہے ہوں اور حق تو نہیں بنتا دینا ہے کیونکہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ادھر کے بعد ادھر اور ادھر کے ادھر کرنا تو اس لئے مجھے میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو چمچی چمچہ گری والے لوگ ہوتے ہیں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ان کے اوپر کسی کو بھی یقین نہیں رہتا یہ نہ ادھر کے ہوتے ہیں نہ ادھر کے ہوتے ہیں ایسے لوگوں پر آپ لوگوں کو نہ بھروسہ کرنا ہی نہیں چاہیے سی دی سی بات ہے خیر اس کو بھی چھوڑیں دوسرا جی صبح سے مجھے کچھ کمینٹس تھے کچھ اچھے لوگ بھی ہیں جو کہ اچھے طریقے سے گائیڈ کرتے ہیں سمجھاتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو تنسبازی کرتے ہیں خیر جو اپنے آپ کو اچھا بول کر دوسرے کو گندہ کرتے ہیں میں ان لوگوں کو یہ بولنا چاہوں گی خیر ابھی یہ بلوگ اینڈ کرنے سے پہلے میں نے اپنی سسٹر کا بلوگ دیکھا تو یقین کریں اس میں مجھے اپنا چکر کہیں نظر نہیں آیا ٹھیک ہے تو فیدہ آپ لوگ ادھر کی بات ادھر کرتے ہیں ادھر کی ادھر کرتے ہیں ٹھیک ہے کچھ لوگ مجھے یہ آکر بتاتے بھی ہیں کہ آپ کی سسٹر نے یہ ویڈیو بنائی ہے یہ بنائی ہے ٹھیک ہے وہ دیکھیں بہت اچھے لحظے میں بات کرتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو آ کر اتنا پریشرائز کر دیتے ہیں اتنا پریشان کرتے ہیں کہتے ہیں پتہ نہیں یار کونسا پہاڑ ٹوٹ گیا ہے تو خیر اس کے بعد آپ لوگوں کو تھوڑی سی شرم ہونی چاہیے تھوڑی سی اتنا کسی کو غلط نہیں قرار دینا چاہیے ٹھیک ہے آپ نے آج جو ان کے لئے لفظ بولے ہیں ہم بہت غلط بولے ہیں سیدھی سی بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہانیہ جو ہے وہ دل پر کو ایکسپٹ نہیں کرتی ہانیہ جو ہے وہ دل پر سے بہت پیار کرتی ہے وہ انکل انکل کہہ کر بہت زیادہ اٹیش بھی ہوتی ہے ہر چیز کرتی ہے لیکن میری ایک بات سنیں مجھے سمجھ نہیں آتی ہے آپ لوگ کیسے لوگ ہیں آپ لوگوں کے دماغ کیسے ہیں آپ لوگوں کا ذہن کیسا ہے ایک بچی کو بتایا جائے کہ جی آپ کے والد یہ ہے پھر اس کو یہ بتایا جی اب تمہارا والد یہ ہے ہاتھ دوتی ہے یار وہ اس کو انکل بولتی ہے ٹھیک ہے بعد ختم ہے اور شروع سے ایک بچی جن کے ہاتھ مر ہے انہی کے پاس رہے گی نا انہی کے مطلب وہ سارا کچھ وہاں پر ہے نا آپ لوگ چاہتے کیا ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ ہماری فیملی ہیں جو اچھی فیملی ہے وہ ڈیلی ہمیں ووچ کرتی ہے کچھ لوگ یہاں پر چمچہ گیری کرنے کے لئے بھی آتے ہیں ادھر کی باتیں سن کے ادھر کی ادھر کرتے ہیں تو میں اب یہی سوچ رہی ہوں کہ آج کل جو بھی غلط باتیں ادھر کی ادھر مجھے آت مجھے پتہ کرنے والے کون ہوتے ہیں فیک آئیڈیاں بنا کے کیا کیا میسیج دینا چاہتے ہیں میں کوئی بچی نہیں ہوں مجھے ہر چیز کی سمجھ آتی ہے تو خیر مجھے کسی کے بارے میں بھی بات نہیں کرنی ہے سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں کہ کون ایسی غلط حرکتیں کرتے ہیں تو مجھے اس چیز کا کوئی ڈر خوف نہیں ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کل بھی بولا ہے خیر میں یہ بات ہی نہیں کرنا چاہتی یہ فضول بات ہے میرے لئے یہ میننگ لیس ہے میں یہ بات ہی نہیں کرنا چاہتی میں نے پہلے بھی ایک دن بولا تھا کہ دل پر ہو گیا میری فیملی ہو گئی یہ میری پرسنل فیملی ہے میری اپنی فیملی ہے میرے اپنے لوگ ہیں میرے اپنے ہیں میرے سگے ہیں میرے دکھ سکھ میں میرے ساتھ کھڑے ہونے والے ہیں میرے اچھا برا مجھے بتانے والے ہیں اگر میں نے کچھ برا کیا ہے تو وہ مجھے بتائیں کہ تو میں سوچوں گی یہ جو چمچا گری کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یا جو تھرڈ پارٹی ہوتی ہیں میں ان کی پرواہ نہیں کرتی اب تو میں نے بالکل چھوڑ دیا میرے طرف سے وہ بھاڑ میں جائیں میرے لئے وہ دی ویلیو ہیں میں ان کو کوئی بھی ویلیو نہیں دیتی تو اس لئے اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ہے وہ بہت نزدیک سے دیکھ رہی ہے مجھے رولانے والے خود رو رہے ہوتے ہیں تو پھر میں ان چیزوں کو خوش نہیں ہوتی میں لیکن میں سوچتی ہوں کہ یار دیکھیں میں نے تو ان کو بددوانی دی لیکن آج یہ خود رو رہے ہیں تو اللہ ہی مالک ہے پھر اس لئے کسی کا بورا چاہنے سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ آپ کے اوپر بھی یہ وقت آنا ہے تو اسی کے ساتھ میں اپنا بلوگ اینڈ کرتی ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا یہ چھوٹا سا بلوگ پسند آئے گا اگر پسند آئے تو اسے لائک اور سبسکرائب لازمی کیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا اللہ حافظ